سن رہے ہیں روح قبض کرنی ہے میں چاہتا ہوں جہاں نعرہ لگنا ہے نا اتنا بلند نعرہ لگے کہ یہ دیواریں بھی گواہ ہو جائیں آپ کی محبت رسول کی جب حضرت ازرائیل آئے پوچھا کیوں آئے ہو کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما ہے ہیں کیا کہ حضرت آپ کی روح قبض کرنے آنا تو روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا حضرت ازرائیل کے چہرے پر چلے جاؤ آج بھی حضرت ازرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ خراب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا تھا خراب کی بارگاہ میں گئے کہ مولا وہ تو مار رہے ہیں میں روح قبض کرنے بھیجا تو نے وہ تو مار رہے ہیں کہ عدب سے جاؤ عدب سے جاؤ کوئی عام شخص نہیں ہے کسے کہا جا رہا ہے جو حضرت ازرائیل ہیں جو روح قبض کرنے ہر انسان کے پاس جاتے ہیں کہا عدب سے جاؤ اور کہو کہ مجھے رب نے بھیجا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں کہا آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں نعرے کی جگہ ابھی آئے گی پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے ایسا نعرہ کہ شیطان بھاگ جائے اور سوتے جاگ جائے کہا آپ توجہ سے سن رہے ہیں مجھے اس پر خوشی ہے کیونکہ باقی چیزیں تو آپ سب سنیں گئی میرے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہ چیزیں سننا ضروری ہیں میں یہ سنانے آیا ہوں وہ تو سناؤں گا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا عدب سے جانا اور کہنا کہ حضور آپ کی روح قبض کرنے رب نے مجھے بھیجا ہے آپ کی کیا رائے ہے تو جیسا کہیں ویسا کر رہا ہوں ایسا نہ ہو اپنی دوسری آنکھ بھی پھڑوا کر آ جاؤ تو ایسے ہی کہ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں ایک جملہ میں جب پڑا تھا تو میں وجد میں آ گیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وجد میں آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا تھا اس لیے کہ اس نے عدب وہ سمجھتے تھے کہ عدب اس طرح نہیں کیا اور یہ تھپڑ اپنی پہ عدب ہی اور گستاخی کی وجہ سے نہیں مارا